میں لاہور اور قصور میں گرو اپ ہوا اور جب میں اپنی ٹیکس بکس میں نفرت ہیٹرٹ ٹوورڈز می اون بردرز انسسٹر ٹوورڈز می اون انسسٹرز پڑھا کرتا تھا اپنے بڑوں کے بارے میں کہ ہندوؤں کے بارے میں جب بری بری باتیں ہمارے ٹیکس بکس میں ہوتی تھی لکھی ہوئی تو میری آنکھوں میں آنسو آتے تھے کہ کیا میں اپنے ہی پرکھوں کو برا بلا کہہ رہا ہوں کیا مجھے شرم نہیں آتی تو پھر میں نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو کنٹری پاکستان ہے یہ کیسے بنا یہ میں بات کر رہا ہوں اپنے ارلی جرنی کی جب میں تھرٹین فورٹین یئرز کا تھا تیرہ چودہ سال کا تھا تو میں جب اپنی ٹیکس بکس پڑھتا تھا تو ان میں ہیٹریٹس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا اور جب میں اپنے آپ کے بارے میں سوچتا تھا کہ میں کون ہوں وہی جو بلے شاہ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بلے کی جانا تو کون تو میں پوچھتا تھا کہ میں کون ہوں تو مجھے یہ پتا چلتا تھا کہ میں تو رام کے شہر سے تعلق رکھتا ہوں اس عظیم رام کیا جو کرییٹر کا اوتار ہے تو پھر میں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو ڈینائی کروں گا یہ جو میرے ٹیکس بکس لکھنے والے مسلم سکالرز ہیں یہ میرے اپنے ہی ہندو پرکوں کو اور اپنے ہندو پرکوں کو وہ ہندو پرک ان کے بھی ہندو پرک تھے ان کو یہ برا بلا کہتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے یہ ایک سیدھی سی بات تھی جس نے میرا ایجنڈا بنایا کہ میں نے سچ کے ایجنڈے پر چلنا ہے ہم بھارتی جو ہیں وہ سب سوچتے ہیں کہ آفٹر آل کسی نہ کسی کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے ہم سب ایک ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں سکیپٹیکل رہتے ہیں شک میں رہتے ہیں کہ دوسرے کا کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوگا لیکن ایجنڈا بڑا ہی سیدھا ہے کہ آپ نے اپنے ہونے کو ماننا ہے یا نہیں ماننا تو بھئیہ بہنوں اور بھائیوں یہ تھا میرا ایجنڈا اور یہ ہے میرا ایجنڈا اور یہ رہے گا میرا ایجنڈا اب میں تھوڑے سے اپنے سفر کو آگے لے کر چلتا ہوں جب میں نے پاکستان میں رہتے ہوئے ان جھوٹی کتابوں کو اپنے من سے ریجیکٹ کیا تو پھر میں نے سوچا کہ میں سچ کی تلاش میں اور نکلوں تو پھر میں نے اسی سندو دیش کی دھرتی میں ٹریول کیا پھر میں نے زمین سے اپنے پرکھوں کی خشبو ایک ایک انچ سے وصول کی ایک ایک انچ نے مجھے بتایا کہ یہ دھرتی کس سیولائزیشن کی دھرتی ہے اور جس دھرتی کا نام مجھے بتایا جاتا تھا کہ یہ اب پاک ہو گئی ہے دا ورڈ پاک اٹسیلف بیسٹ آن ہیٹرٹ یہ جو پاک کا ورڈ ہے یہ ہیٹرٹ کا ورڈ ہے اس لیے ہیٹرٹ کا ورڈ ہے کہ میں پاک ہوں دوسرا نا پاک ہے تو یہ جو ورڈ پاکستان ہے یہ مجھے کبھی اچھا ہی نہیں لگا تھا چونکہ ایک تو پاکستان مجھے میری آئیڈنٹیٹی نہیں دیتا تھا چونکہ میری آئیڈنٹیٹی تو پنجابی بھارتی ہے اس میں پاکستان تو ہے ہی نہیں پاکستان کیا چیز ہے پاک تو کوئی نیشن نہیں ہے چونکہ پاک نیشن اگر کوئی فیک بیسز پر بنائی جاتی ہے تو وہ ان فیکٹ ہیٹرٹ کی بیسز پر ہے اور مجھے ہیٹرٹ نہیں چاہیے ہیٹرٹ میری جین میں نہیں ہے ہیٹرٹ مجھے میرے پرکھوں کی جین میں نہیں بتائی میری جنیٹک میں جو ہندو جنیٹک ہے وہ صرف اور صرف یہی بتاتی ہے کہ سب کا بھلا سب کی خیر لیکن ہم ہم سب کا بھلا سب کی خیر کہتے کہتے اپنے ایک گال کو آگے پیش کرتے کرتے تھپڑ تو کھاتے جا رہے ہیں بگر اب ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ان ظالموں کو کہنا ہے جو ہم پہ ظلم کرتے آئے صدیوں سے کہ یہ ظلم نہیں چلے گا ایک بات میں ایک اردو کا ایک شیر ہے کتیل شفائی صاحب کا وہ میں ضرور یہاں پہ پڑھتا ہوں کتیل اسہ منافق کوئی کیا ہوگا جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا تو اگر ہم بغاوت نہیں کریں گے ان ظلم دینے والوں کے خلاف تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم خود منافق ہوں گے ہم ہپوکریٹ ہوں گے آج وقت آ گیا ہے کہ ہم ان ظالموں کے آگے کھڑے ہو جائیں ان کو آئینہ دکھائیں اور ان کو کہیں enough is enough ہیٹ کا یہ کاروبار اب نہیں چلے گا ہمیں اپنے ہونے کو تسلیم کرنے دیں بہنوں اور بھائیوں جب ہم ایک لوہے کی طرح ان کے آگے کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہم اپنے رائٹس کے لیے اپنی دھرتی کی پروٹیکشن کے لیے اپنی سیولائزیشن کے لیے ہم کھڑے ہیں تو وہ ہمارے سامنے زیادہ دیر تک کھڑے نہیں ہو سکیں گے اس کے دو کارن ہیں ایک تو یہ کہ وہ ہمارا ہی حصہ ہے ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کو ہمارے ساتھ ملنا ہے یعنی اپنے ساتھ ملنا ہے اور دوسرا کارن یہ ہے کہ وہ ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے ہم سچ کی بنیاد پر ہیں اب میں آگے کے سفر کو تھوڑا سا بیان کرتا ہوں میری فائٹ چلتی رہی اسی اپنی سچی آئیڈنٹیٹی کی پہچان کے لیے پھر ایک سمیں آیا کہ مجھے یہ تیہ کرنا پڑا کہ میں اس دیش میں نہیں رہ سکتا جو دیش فیک بیسس پہ بنا ہو اب میں بائیس سال سے کینیڈا میں رہ رہا ہوں آپ سب میری باتیں سنتے ہیں میں آپ کا بہت ہی دھنیواد ہوں آپ مجھے سمیں دیتے ہیں آپ کو میرے وچاروں کا پتہ ہے لیکن میرے وچار جاننے ہی کافی نہیں ہے میری بنتی کو بھی ماننا چاہیے اور وہ بنتی یہ ہے کہ بھارت میں جو پولٹیکل کریکٹنیس کی انوائرمنٹ ہے بھارت میں جس طرح وکٹم ہٹ کا کارڈ کھیلنے والے جو بہت ہی چند مائنورٹی کے لوگ ہیں وہ ہمارے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہیں ان کو بتانا ہے کہ اب یہ ایسا نہیں چلے گا لیکن اس میں دو چیلنجز ہیں میں بھارت آتا رہتا ہوں اور جب میں بھارت آتا ہوں تو میں کچھ کنسرنز میرے وہاں پہ بنتے ہیں میں کھل کے اب بات کرتا ہوں میرے وہاں پر جو مسلم بہن بھائی ہیں میں جائپور ہو دلی ہو پنجاب ہو گجرات ہو جہاں جہاں بھی مجھے جانے کا موقع ملا جب میں ان سے ملتا ہوں تو جو ایک عام مسلم ہے وہ ان فیکٹ ان ایشیوز میں نہیں ہے وہ اس وکٹم ہڈ کے کارڈ میں نہیں ہے وہ اسی طرح ایک نارمل یومن بین کی طرح رہنا چاہتا ہے مگر فور دا پاس سیمنٹی ٹو ایئرز ان کے کانوں میں یہ ڈال دیا گیا کہ آپ وکٹم ہڈ کا کارڈ کھیلیں اب وہ وکٹم ہڈ کا کارڈ کھیلتے کھیلتے اس کے کچھ عادی ہو گئے ہیں لیکن آپ یقین کیجئے میرا میری observation بڑی صاف ہے کہ چاہے وہ کہیں کا مسلم ہو رہنے والا بھارت میں جو عام مسلم ہے وہ اپنی زندگی جینا چاہتا ہے عام ڈھنگ سے اپنے تمام بھارتی بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے ہوئے لیکن کچھ political parties ہیں بھارت میں regional بھی center کی جن کا vote بینک ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ پھر left کے elite کو اور مسلم کے elite کو اور مسلم کے جو political background کے leaders ہیں ان کو استعمال کرتا ہے جب وہ ان کو استعمال کرتا ہے تو پھر وہ مسلم محسس محسس تک ووٹ لینے کے لیے جاتے ہیں اور ایک نفرت کی فضا بناتے ہیں ابھی آپ نے جنوری فیبرری اور ڈسمبر میں دیکھا کہ شہین باغ جیسے ڈرامے بھارت میں کئی جگہ پہ ہو رہے تھے سب سے بڑا ڈراما ڈلی میں تھا کتنے لوگ ہوتے ہوں گے پانچ سو ہزار کسی ایک جگہ پہ ٹو ہنڈر ملین جو مسلم رفلی بھارت میں رہتے ہیں وہ تو نہیں تھے وہ جو پانچ سو ہزار دو ہزار لوگ اکٹھے ہوتے تھے کہ آپ ایسی کوشش کیجئے بھارت میں کہ ٹو ہنڈر ملین مسلم کی جو مجورٹی ہے جو آپ ہی کی طرح آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہے ان کو اپنے ساتھ ملائیے ان کی جو لیڈر شپ ہے اس کو ایکس پوز کیجئے اور میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں